اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں لیسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ اور یہ پیسٹ بہت اچھا ہے اور میں نے ایک پاو حساب رکھا ہے ایک پاو ادرک ہے ایک پاو لیسن ہے اور ایک پاو ہری مرچی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے دھو کر ساف کر کے خوش کر لیا ہے کیونکہ ہم جو پیسٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں لگنا چاہیے اگر پانی کا قطرہ لگ گیا تو یہ پیسٹ ہمارا حراب ہو جائے گا یہ کافی عرصے تک نہیں رہتا اور اس پیسٹ کو ہم پانی نہیں آئل میں تیار کریں گے تو ہم نے ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا تھا کیونکہ ساوت ادرک گرینڈ نہیں ہوتی اور اس کے بعد ہماری ادرک گرینڈ ہو چکی تھی اور اس میں ہم نے ایک چمچ نمک ڈال لیا ہے نمک ڈالنے کے بعد اسی طرح ہم نے لیسن کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے گرینڈ کرنا ہے اور ہمارا لیسن ادرک کا پیسٹ تیار ہو گیا تو اب آتی ہے ہری مرچوں کی طرف ہری مرچوں کو میں ثابت نہیں گرینڈ ہوتی ہے ہری مرچے بھی تو ان کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا تھا کاٹنے کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے گرینڈ کریں گے یاد رہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ذرا بھی پانی کی ایک بون بھی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ ہمارا پیسٹ خراب ہو جاتا ہے یہ کافی عرصے تک نہیں رہتا پھر اور جو اویل میں بنایا گیا پیسٹ ہے یہ کافی عرصے تک استعمال ہو سکتا ہے میرا پیسٹ تیار ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اس کو بالکل صاف ستری بالتی میں یا کسی بھی جار میں ڈال لیں اور میں نے اپنے ایک صاف ستری بالتی میں ڈال لیا اور یہ بہت اچھا بن ہے بہت پر فیکٹ بن ہے اور اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں